نئی ٹیکنیکل لوگ لانے پڑیں گے جنہوں نے پرانے کرکیٹرز سے ان کو لانا پڑے گا اگر کرکیٹ کی فیلڈ ہے آپ کو کرکیٹ وچس کرکیٹ ہونی چاہیے ہاں جہاں لکھنے پڑنے کا کام ہے جہاں اگر فائننس کا ہے وہ ایک پروفیشنل پوزیشنز جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر آپ پروفیشنل کرکیٹرز لے کے آئیں گے کرکیٹ کے لیے تو ڈیفینیٹلی مگر آپ ان کو پک کریں چوز کریں یہ کوئی تھوڑی کہ کل چھوڑی تو پرسو لے کے آگا ہے آپ کو اس طرح سے جانا پڑے گا یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا یعنی کہ سرمایہ ہے اسپورٹ اسپورٹ سے ساری دنیا کا نام روشن ہوتا ہے آج پاکستان کا بھی جو تھوڑا بہت نام روشن جو ہے وہ اسپورٹ کی وجہ سے ہے پرکیٹ میں ورل کپ ہم جیتے ہیں اسکوش میں ہمارا ورلڈ چیمپئن رہا ہے ہونگی میں ہم ورلڈ چیمپئن ہوتے تھے ہمارا پاکستان کو دنیا میں دنیا میں اب کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ پاکستان ہے کہاں پڑا ہے کس جگہ پڑا ہے یہ اقصد ہوتا ہے مگر اونلی پرکیٹ نیشنز ہیں جو اسپورٹ نیشنز کنٹریز ہیں ان کو پتا ہے وہ بھی پرانی وجہ سے نئے میں تو آج کے نام بھی مجھے نہیں پتا ابھی کون کھل رہا ہے کون نہیں کھل رہا ہے اتنے نئے لڑکے آئے رہے ہیں ہر دوست کوئی نہ کوئی آ رہا ہے کوئی نہ کوئی کھیلے جا رہا ہے اس لئے ہاکی میں ہمیں نہیں پتا ارے کوئی بھی جب ملک کے لئے کھیلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ آدمی سلیکٹ ہوتا ہے وہ کم سے تو پانچ چھے سال دس سال سرب کرتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس کو پک کرتا ہو اس کے مطلب اس کی جو کریڈیبلیٹی ہے اور کلیبر جو ہے کس قسم کا کلیبر کا ہے کہ وہ ملک کو ریپسرمنٹ کرنا ہے بھی پاکستانی بہ پاکستانی ہے ڈائفہ پاکستان جب تک یہ سسٹم اور یہ جاتبہ نہیں آئے گا سوائے ہماری انفورسمنٹ جو ما شاء اللہ آرمی نیوی یہ وہ جو ہے ان کے پاس پاکستان زندہ بہت ہے پاکستان کے لیے تو دیکھو وہ کچھ جاتے ہیں ہر جگہ آپ نے یہ ڈالی نہیں رہا اسپورٹ میں نیچے بچے میں اب پیٹرنزیزم ہے ہی نہیں پاکستان کا اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں وہ بھکا ہوا ہے یہ بھکا ہوا ہے اور بھائی اب تو آگئے آپ آپ کو دیکھنا چاہیے پاکستان کی ٹیموں کو بھاڑ کے لئے چلا رہے ہیں شرم آنی چاہیے جبکہ یہ پاکستان ہاکی سکوچ ہر چیز میں نمبر ونڈا میں آج عوام سے بھی کہتا ہوں ان چیزوں پہ آواز اٹھاؤ ونڈا ووٹ پھر پاکستانیوں سے نہیں مانگو پاکستان کے ووٹ سے اس جگہ پر آتے ہو اور جب اسپورٹ اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں یہاں بیچارے لوگ اتنے پرانے لوگ بھوکے مر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو سرد کیا آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنی جانیں بچانے نے روڈوں کے دے دی ہے ان کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے ان کے بعد دوائی کے پیسے نہیں ہے پھر بات کرتے ہو پھر میرا دماغ بھوماتے ہو میرا دماغ بھومتا ہے بلکل صحیح بولتا ہے میں حقیقت بول رہا ہوں اس وقت یہ اس کو کسی کو اپنے اوپر لینا نہیں چاہیے ماہ ہی نہیں کر دی میری باتوں کو اندازہ لگائیں باتوں کو سمجھیں کہ میں بول کیا رہا ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں انداز سے پاکستانی ہوں میں نے پاکستان کو اپنی جوانی سے کیا بچپنا سے لے کے جوانی دی ہے تو میرے اندر جو باتیں آتی ہیں بڑی کرکٹ آتی ہیں اور کرکٹ ہوتی ہیں اس میں ایک بات بھی کوئی غلط ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں نظام پاکستانی اسے ووڈ مانگو اور بہا سے لے کے آؤ اور بھائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے کیا ہم نہیں ہو تو آپ بتاؤ نہیں ہے وہ چیزیں میں لے کے آؤ تو بات ہے نا تو پاکستان جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ سپورٹ یا کسی بھی چیز میں دیکھ رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے پاکستان کا کیا آپ مطلب وہ جو چیز مجھ سے پوچھی ہے کرکٹ کے بارے میں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جائیں ان سے پوچھیں جو کرکٹ چلا رہے ہیں بھائی بہا سے آئی میں کیا کر رہے ہیں بھائی کتنے کتنے تنخواہ لے رہے ہیں یہ پاکستان کا پیسہ ہم سے نا آپ مانگیں وہ کیا بولتے ہیں کہ ٹیکس ہو ٹیکس ہم دے پیسہ بھار والوں کو دے واہ بہت اچھا پاکستان پاکستان لندہ بات کیسے ہوگا بھائی اپنے ملک میں یک جیتی ہمارے پلوس میں دیکھ لیں کہ پاکستان پاکستان کو مبے وطنی لانی ہے پاکستان کو جگانا ہے تو بی پاکستانی بھائی پاکستانی ہیں ڈائی فو پاکستان یہ تین چار چیزیں میرے ہوں یا نہ ہوں دنیا میں مگر میں اپنے پاکستانیوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ملک ملک ہوتا ہے ملک کے پیچھے ہر چیز ہے اور جہاں آپ دیکھو کہ ہاں ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور بھاس رہے تو سارے پاکستانیوں کو کھڑ ہو جانا چاہیے میں دیکھتا ہوں کہ پہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بھاس رہتے ہیں آپ نے انٹرس میں لے کے آتے ہوں آپ انٹرس بھی دیکھیں چاہے کوئی بھی ہو پاکستانی ہونے چاہیے یہی کہ ہونے چاہیے اس کی سرویس دیکھنی چاہیے کہ اس ملک میں اس کی سرویس کتنی تھی اس کے بعد اس کے جاب دی جائے نوٹ لائٹ پاکستانی لیوننگ ان آسٹریلیا امیریکہ ایویویر بیس سال جوانی ہر چیز وہاں گزاری ہے اور اس کو یہاں پاکستان اس کو سسٹم کیسے پتا چلے گا اس نوٹ میٹر آف پاکستان پاکستان پاکستانی دار اس کی سرویسز کیا ہے اسے اس ملک کو کس طرح سے ریپریزنٹ کیا ہے دیزی نو کہ لوگوں کی عادتوں کا اس ملک میں کس طرح چلتے ہیں کس طرح سے افلاقیات اور ہر چیز ہے اس طریقے سے یہ تو آتے لیے چل دیئے پاکستانی نام وہاں رہے وہاں رہے وہاں ہی باہر ہی کریں گے سب کچھ کریں گے اس کو ملک کو لوٹ کے اور پیچارے غریب آدمی یا پاکستان لندہ باد لڑے جا رہے اور ہر چیز اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا ہے بہت بہت شکریہ